دنیا کی سب سے اوچھی عمارت پر لیبنان کے سمرتھن میں لیبنان کا جھنڈا پھیرایا گیا اٹلی ہی پردان منطری کیوں کر رہی ہے لیبنان کا دورہ اور کس طریقے سے میڈلیسٹ میں اسرائیل بری طریقے سے گھر چکا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیا کچھ گھٹا ہے میڈلیسٹ میں اور ایک ایرانی جنرل نے ایران اور اسرائیل کی رائے کے بیچ اپنے ویپنز کو لے کر کیا بڑا خلاصہ کر دیا ہے دوستو کئی بڑی اپ ڈیٹ ہے سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص ریپورٹ میں ہیلو دوستو میں ہوں فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی اپنی اس ریپورٹ میں سب سے پہلی اور پرمو خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دراصل حال ہی میں جنرل ابراہیم روستامی حال ہی میں ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دے رہے تھے جب نیوز اینکر نے ان سے سوال پوچھا اگر ازرائیل نے آپ کی نیوکلیر سائیٹس کو نشان پر لیا ان پر حملہ کیا تو ایران کس طریقے سے ازرائیل کو جواب دے گا اینکر کے سوال کے بدلے میں ایرانی جنرل نے کیا کہا پہلے آپ خود ان کی ویڈیوز یکیے تو دوستو جیسا که اپنے ویڈیو میں دیکھا که ایران که آرمی جنرل ساخت طور پر یه کہتے ہوئے نظر آ رہے که ایران کے پاس کچھ ایسے ویپنز بی موجود ہے جو ابھی تک اس دنیا سے چھپے ہوئے ہیں اور جن کی شمطہ جن کی طاقت پرمانو ویپنز سے بھی زیادہ ہے یہ اپنے آپ میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے ٹینکشن بڑھا دینے والا اسٹیٹمنٹ ہے دوستو کیونکہ ایران کی آرمی کا ایک جنرل بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل چاہے تو ہمارے نیوکلیر سائٹس پر حملہ کر سکتا ہے لیکن جب ہم جوابی کارروائی اسرائیل پر کریں گے تو پھر ہمارے حملے کو دنیا دیکھے گی آخر ایران کے پاس ایسے وہ کون سے ہتیار ہے کون سے ویپنز ہے کہ جن کی بنا پر ایران اکیلا ہی جب سارے عرب ملک فلسطین غزہ کا ساتھ چھوڑ کر دور بھاگ گئے تب ایران امریکہ کی لاک پرتی بند کے باوجود لاک دھنکیوں کے باوجود اسرائیل کی لگتار چھوپ کر کائرانہ حملوں کے باوجود بھی ڈٹا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے تو دوستو کوئی تو طاقت ہے ایران کے پاس کہ جس کی وجہ سے ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف میدانے جنگ میں ہے اور ایک اندازہ آپ نے بھی لگایا ہوگا کہ اب تک ایران کے مسائل اٹیک کو جو اسرائیل پر ایران نے کیا تھا کئی دن بھی چکے ہیں اور اب تک اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی پلٹوار ایران پر نہیں کیا گیا امریکہ خود اسرائیل سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایران کے نیوکلر سائٹس کو نشانہ نہ بناو اور کئی ریپورٹس میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ خود نیتن یاہو نے ایران سے یہ گوہار لگائی ہے کہ کوئی خالی جگہ نیتن یاہو اسرائیل کو دے دو تاکہ وہ حملہ کر کے اپنی عزت کو دنیا کے سامنے بچا سکے حالانکہ اس بار ایران نے اس چیز کو بھی الاؤ نہیں کیا ہے اور ایران کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اگر ایران پر کوئی بھی حملہ ہوگا تو ایران اپنے لوگوں کی رکشہ کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے اور دوستو یہی وجہ ہے کہ اب تک اسرائیل کی طرف سے ایران پر پلٹوار نہیں ہوا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر وہ کون سے ویپن ایران نے ڈیولپ کر لیے ہے کہ جن کی بنا پر ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے دوستو اب بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف اور اس خبر نے مجھے حیران کر دیا دوستو اسرائیل کا پردان منتری نیتن یاہو دوستو جو لگتار غزہ میں لیبنان میں بمباری کر رہا ہے حال ہی میں اس نے ایک ہسپٹل میں کیمپ پر حملہ کیا جہاں پر لوگ ٹینڈ بنا کر رہے تھے وہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جن کے گھروں کو اسرائیلی بمباری میں تباہ کر دیا گیا وہ ایک ہسپٹل پریسر میں شرن لیے ہوئے تھے ان کے ٹینٹوں پر اسرائیل نے بمباری کی وہاں پر آگ لگے اور لوگ زندہ ہی جل گئے دوستو لوگوں کی تصویریں جو وہاں پر نکل کر آ رہی ہیں دیکھ ہی نہیں جا رہی ہے اور ایسے حالات کے بیج اب اسرائیل کا پردان منتری کیا کہہ رہا ہے اس کا بیان سننے کے بعد مجھے بڑی حیرانی ہوئی دوستو نیتن یاہو جو دنیا کے سامنے ہزباللہ کو آتنگوادی سنگٹھن گھوشت کرنے پر تلا ہوا ہے ہزباللہ کو آتنگوادی سنگٹھن کہتا ہے اس کے سینکوں نے حال ہی میں یونائیڈ نیشن کے پیس کیپرز پر حملہ کیا تھا اور لگتار یہ بمباری کر رہا ہے وہاں پر جب اس کا ویروپت یوروپیے ملکوں نے یو این نے کیا تو اس کے بعد نیتن یاہو نے کہا کہ آپ اپنے پیس کیپرز جو وہاں پر موجود ہیں ان کو ہٹا لیجئے اور ہم جس طرح کی بربرتہ وہاں پر کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے اس کے بعد نیتن یاہو کی اس جیمانڈ کی اسپین کی طرف سے سختی سے مخالفت کی گئی ہے ایک طرف تو دوستو نیتن یاہو یونائیٹڈ نیشن کی اندیکھی کر رہا ہے اس کے عدیقش پر بین لگا دے رہا ہے اپنے دیش میں آنے پر اور دوسری طرف اسرائیل کا راشت پتی اسحاق حرزوخ حزباللہ کے حملوں کے خلاف مانا ودکار سنگٹنوں سے کاروائی کرنے کی اپیل کر رہا ہے ایک طرف آپ کا پردان منطری نیتن یاہو یونائیٹڈ نیشن کے پیس کیپرز کو ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے دوسری طرف اسرائیل کا راشت پتی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ حزباللہ کے خلاف مانا ودکار سنگٹنوں کو کوئی کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ حزباللہ ہم پر وار کر رہا ہے حالی میں حزباللہ کے حملے میں چار اسرائیلی سینک مارے گئے تھے اور ساٹھ سے زیادہ اسرائیلی سینک بری طریقے سے گھائل ہو گئے تھے یہ اب تک کا حزباللہ کا سب سے بڑا حملہ تھا اس کے بعد اسرائیل کا راشت پتی مانا ودکار سنگٹنوں سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ حزباللہ کے خلاف کوئی ایکشن لے حزباللہ ہمارے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے خصور لوگوں پر اور دوسری طرف اگر حزباللہ جیسے سنگٹن آپ کو جواب دے رہے ہیں وہ بھی آپ کی سینہ پر پلٹ وار کر رہے ہیں عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کو مانا ودکار سنگٹن یاد آ جاتے ہیں اور جب یونائٹیڈ نیشنز آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ یونائٹیڈ نیشنز کے پیس کیپر پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اسرائیل کے اس قدم کی آلوشنا دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور نیتن یاہو کی چھوی دنیا بھر کے سامنے ایک قاتل کی بن گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اسپین اور فرانس اور اٹلی جیسے وہ دیش جو کبھی اسرائیل کے فیور میں رہا کرتے تھے اسرائیل کو ایک ایک کر کے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ایرانی راشپتی سے فرانس کے راشپتی نے اس وقت میٹنگ کی ہے جب میڈلیس میں تناو اپنے چرم پر ہے اور دوستو یہ میٹنگ کافی حد تک اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ اپنی پکڑ تمزور کرتے جا رہے ہیں خود ان کے ہی دیش ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں دوستو اس وقت دنیا میں سب سے کمینہ اگر کوئی نیتا ہے وہ نیتن یاہو ہیں یہ بات سب جانتے ہیں قتل عام لگتار یہ کر رہا ہے لیکن اس کمینے سے بھی زیادہ نیچ اگر کوئی ہے تو وہ جرمنی کا چانسلر ہے اس جرمنی کے چانسلر نے جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جینوسائیڈ کے ثبوت ایسے نہیں ملے ہیں نرسنگار کے ثبوت ایسے نہیں ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اسرائیل نے وہاں پر لوگوں کا خطل عام کیا ہے وہاں پر جینوسائیڈ کیا ہے یہ بیان جرمنی کا چانسلر دے رہا ہے یہ وہی چانسلر ہے جس نے حال ہی میں 600 ملین یورو کی مدد اسرائیل کے لیے بھیجی ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ویپنز لگتار سپلائی کرتے رہیں گے ہم اسرائیل کی مدد کرتے رہیں گے اب اس نے ایسے وقت میں یہ بیان دیا ہے جب دنیا اسرائیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے تب جرمنی کا یہ چانسلر یہ کہتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل نے کوئی بھی جینوسائیڈ نہیں کیا وہاں کے کسی بھی عام انسان کو نہیں مارا ہے کمنٹ میں اس کے بارے میں دو لفظ ضرور لکھئے گا دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف دوستو جیسا کہ اپنی ریپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے ودیش منتری ایران کے راشپتی نے کئی عرب ملکوں کا دورہ کیا تھا اور اب ایران کی یہ کوشش رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے ہی عرب ملکوں نے اصاف کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف حملے میں وہ اسرائیل کو اپنے ائر اسپیس کا یوز نہیں کرنے دیں گے اور اب پہلی بار UAE میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جس کے بعد اسرائیل بھڑک گیا ہے دراصل دنیا کی سب سے اوچھی عمارت برج خلیفہ پر لیبنان کے سمرتھن میں لیبنان کا فلیک پھیرایا گیا پیش کر رہا ہوں وہ ویڈیو جو کی وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی بار UAE میں لیبنان کا فلیک پھیرایا گیا ہے اور ایسے وقت میں جب اسرائیل لگتار لیبنان پر حملہ کر رہا ہے ایسے وقت میں لیبنان کے سمرتھن میں لیبنان کے ساتھ کھڑا ہو کر دوبائی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اب واقعی میں ایران کے قدم رنگ لارہے ہیں ایران کی وہ کوشش رنگ لارہی ہے جو کہ وہاں کے راشپتی وہاں کے ودیش منتری اور وہاں کے ٹاپ لیڈرز نے لگتار مسلمانوں کو ساتھ کرنے کے لیے کوشش کی ہے آنے والے وقت میں یہ عرب ملک UAE سعودی عرب جنہوں نے یہ گوشنا کی ہے کہ وہ اپنا ائر اسپیس ایران کے خلاف اسرائیل کو حملہ کرنے کے لیے یوز نہیں کرنے دیں گے کیا وہ اپنے اسی گوشنا پر ڈٹے رہیں گے یا پھر سے اپنا رنگ بدل کر امریکہ اور اسرائیل کی گودی میں جا کر بیٹھ جائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال یہی ہے کہ میڈل ایسٹ میں اسرائیل چوتھ ارفہ گھر چکا ہے اپنے دیش اس کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور اب عرب دیش بھی ایک طریقے سے اسرائیل کے خلاف بیان دینے کی حمد کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اپنا ائر اسپیس وہ اسرائیل کو ایران کے خلاف نہیں یوز کرنے دیں گے کیونکہ ایسا بیان آج سے پہلے ان عرب ملکوں نے نہیں دیا ہے اور فرانس اور اٹلی جیسے دیشوں کا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ بھی دوستو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے آپ کو ہمارے دورت دی گئی جانکاری کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس کے لابے اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جو جائے فلالہ میں دیجئے اجازت شکریہ جہین